موسیقی 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 مت کرو پر موسم جیمز کو غلط ثابت کر دیتا ہے اور ان کے چاروں طرف بجلی اور تیز ہوایں چلنے لگتی ہے اور بلون ہلنے کے قیران جیمز باسکیٹ میں نیچے گر جاتا ہے اور اس کے سر پر تھوڑی چوٹ بھی لگتی ہے اور وہاں پر ایملیا بھی ایک رسی سے لٹکی بھی ہوتی ہے پر پھر جیمز کو خوش آتا ہے اور وہ ایملیا کو واپس باسکیٹ میں اوپر کھینچ لے آتا ہے پھر ایملیا کو سمجھ آتا ہے کہ توفان سے بچ نکلے انہیں بادلوں کے اوپر جانا ہی ہوگا اور وہ جلدی باسکیٹ میں سے سارے سمان کو نیچے فیکنے لگتے ہیں تاکہ وزن کم ہو اور وہ اوپر کیوڑ جا سکے اور پھر وہ اوپر جانے لگتے ہیں اس اونچائی پر سب کچھ شانت ہوتا ہے اور وہ صورت کی کرنوں کو دیکھتے ہیں اور جب وہ بلون کی رسیوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں تب جیمز کو بادلوں کے بیچ اپنے بلون کی خوبصورت پرچھائی دکھائی دیتی ہے جو کہ اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور پھر وہ دونوں آرام سے وہاں پر چلانے لگتے ہیں پر اچانک سے انہیں انسانوں کے دوارا یومیڈ کنڈیشن کی وجہ سے کچھ آباز یہ آتی ہے اور جیمز اس کو جلدی سے نوٹ کر لیتا ہے پر ایملیا پھر سے اپنے پرانے یادوں میں چلی جاتی ہے اور پھر دکھاتی ہیں کہ آخر کار اوڈان کے دوران اس کے پتی کی موت کیسے ہوئی تھی اور اپنے پتی کو کھونے کے بعد تو گھر سے باہر نہیں نکلی اور بہت شراب پر نہیں لگی پھر کچھ سمیں بعد اس کی بہن انٹونیا اس کو ایک پارٹی میں لے کر گئی پر ایملیا کو پارٹی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی تب ہی وہاں ایملیا کو جیمز ملا اور جیمز نے اس کو اپنے پلان کے بارے میں بتایا کہ میں پھر سے اڈان بھرنے والا ہوں اور میں موسم کی بہوششے بارنے بھی اچھی کرتا ہوں لیکن ایملیا نے اس کی اس بات پر ادھیان نہیں دیا اور وہ کچھ اور ہی سوچنے لگی اس کو لگا کہ جیمز کو پارٹی میں بلائے نہیں وہ ایسے ہی آ گیا پر ان سب باتوں کے بعد بھی ایملیا اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہو گئی اور پھر بعد میں جب اس کی بہن انٹونیا کو اس خبر کے بارے میں پتا چلا تو اس نے ایملیا سے بولا کہ تم پھر سے اڈان کیوں مر رہی ہو کیا تم کو خوشیاں صرف ہوا میں انڈنے سے ملتی ہے اور پھر یہی سے مووی پریزینڈ میں شفٹ ہوتی ہے اب ایملیا اپنے پینک اٹیک سے ٹھیک ہونے لگتی ہے پھر جیمز ایملیا سے اس کے پتی کے بارے میں پوچھتا ہے پر ایملیا بات کرنے سے منہ کر دیتی ہے پھر جب وہ جیمز کے سر کی چوڑ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی انہیں اپنے چاروں طرف بہت سی تیتلیاں اٹھتی بھی دکھائی دیتی ہے جیمز سے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی اوپر بھی تیتلیاں اٹھتی ہیں اور کہتا ہے کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی اوپر بھی تیتلیاں اٹھتی ہیں اور پھر تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ ایک دن جان نے اس کو کہا تھا کہ اتنی اوپر تیتلیاں اٹھ سکتی ہیں اور اس بات سے جان کی تھیوری سچ ہو جاتی ہے اور پھر ایملیا جیمز کو اپنے پیارے پتی پیری کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور ایک بار پھر ایملیا اپنے پرانی یادوں میں چلے جاتی ہے اور اب دکھاتے ہیں کہ جب ایملیا کی بہن اینٹونیا نے اس سے کہا کہ تمہیں اڈان نہیں بننی چاہیے تو وہ جیمز کے پاس بٹش سوسائٹی میں گئی اور وہاں پر اس نے جیمز کو منع کر دیا کہ میں دوبارہ اڈان نہیں بننے والی ہوں اور پھر کچھ سمیں بعد جیمز اپنے ماتا پتا کے پاس ملنے گیا اور اس نے اپنی ماں کو اس سب کے بارے میں بتایا اور وہ اپنے پتا کو کچھ بھی نہیں بتا پایا کیونکہ وہ اپنے پتا کو چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور اس کی پتا کو یاداش بھولنے کی بیماری بھی تھی پر اس کی پتا کو ابھی بھی ٹیلس کو پریوک کرنا یاد تھا اور اس کی پتا نے جیمز کو آنے والی یادرہ کے لیے دربین دیئے تھے تاکہ وہ آسمان میں اس کا پریوک کر سکے اور اب دوبارہ پریزنڈ میں دکھاتے ہیں تو بلون میں برف جمنی شروع ہو جاتی ہے جس کے قرآن جیمز ایملیا کو اس کو نوٹ کرنے کو بولتا ہے پر وہ یہ دیکھ کر احلان رہ جاتا ہے کہ انہوں نے فرنچ کے 23000 فٹ کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے دونوں بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور پھر جیمز ایک دوسرے کب اتر کی ذریعہ خبر کو نیچے بھیجتا ہے اور برف جمنی کے قرآن ایملیا بلون کو نیچے اتارنے کا فیصلہ کرتی ہے پر جیمز اس کے لئے منع کر دیتا ہے اور اسے اس آسمان کی خوبصورتی کے بارے میں بتاتا ہے اور پھر ایملیا ایک شرط پر مان جاتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ کب تک اوپر جانا ہے اور جیمز اس کے لئے مان جاتا ہے اور ایک سینڈ بینگ نیچے فنگ دیتا ہے ہمیں پھر سے پرانی یاد کو دکھا جاتا ہے جب ایملیا نے اوڈان بھرنے سے منا کیا تو جیمز کا دوست جان ایملیا کو منانے کے لئے اس کے پاس پہنچا اور جان نے اس کو ایک کتاب دی جس میں جیمز نے کچھ خوبصورت برف کے ٹکڑوں کا چطر بنائے ہوا تھا اور وہ مانتا تھا کہ کئی بار جیمز بھی غلط ہوتا ہے جان نے اس کو کہا کہ جیمز نے اس کو کہا کہ آجات برف ہوگی اور جان کے جانے کے بعد ایملیا پیری کی قبر کے پاس گئی اور وہاں پر بیٹھ کر کافی کچھ سوچنے لگی اور تب ہی جیمز کی بہوشیوانی سچ چو گئی اور برف گرنے لگی اور اس لئے ایملیا کا من پھر سے بدل گیا کہ جیمز کی بہوشیوانی صحیح ہوتی ہیں مووی پھر سے پریزنٹ میں آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پورے بلون اور یہاں تک کی جیمز اور ایملیا پر بھی برف جمنے لگی ہے پھر جیمز کبوتر کو نیچے بھیجنے کی کوشش کرتا ہے پھر زیادہ ہونچا ہے کہ کئیران وہ اڈنائی پاتا اور مڑ جاتا ہے اور اب کسی کو بھی ان کی لوکیشن کا پتہ نہیں ہوتا پر جیمز ابھی بھی اور اوپر جانے کے لئے چیزوں کو نیچے فکنے لگتا ہے اب یہ دیکھ کر ایملیا اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ جیمز کی ناک سے اکسجن کی کمی سے خون آ رہا ہے ایملیا ہم نیچے جانا چاہتی ہے لیکن جیمز پیری کی طرح ویگیان کے لئے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے جس کے قیران ایملیا اس کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے نہیں ہمیں نیچے جانا ہے اور پھر وہ جیمز کو اس دن کی سچائے کے بارے میں بتاتی ہے کہ آخر کار اس دن ہوا کیا تھا اس دن ایملیا کی ہی گلتی کے قیران وہ بلون فٹ گیا تھا اور بلون تیجی سے نیچے گرنیا لگا تھا جس کے قیران اس کے پتی نے اس کی جان بچانے کے لئے خود کی جان دے دی اور یہ کہانی سن کر جیمز ایملیا سے معافی مانگنے لگتا ہے اور نیچے جانے کے لئے بلکل تیار ہو جاتا ہے پھر ایملیا نیچے جانے کے لئے گیس ویلپ کی رسیوں کو نیچے کرنے کی کوشش کرتی ہے پر برف کے قیران وہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا اور دوسری طرف جیمز سے زیادہ تھنڈ کے قیران ہائپوکسیا کا شکار ہو جاتا ہے یہ اس کے قیران ایملیا اوپر جا کر ویلپ کھولنے کا سوچتی ہے پر یہ کام اتنی تھنڈ میں کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن ایملیا پھر بھی اوپر چڑنا شروع کر دیتی ہے اور جلدی فسن لے کے قیران ایک رسی کے نیچے ڈک جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایملیا کو اپنے پتی کی موت کی دوبارہ یاد آتی ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے پتی کے بلیدان کو بیکار نہیں ہونے دے گی اور دوبارہ اوپر چڑھ کر ویلپ کو کک مار رہی ہوتی ہے لیکن زیادہ تھنڈ ہونے کے قارن وہ وہاں پر ہی بیوش ہو جاتی ہے پھر بلون نیچے جانے لگتا ہے جس کے قارن ایملیا بھی نیچے گرنے لگتی ہے اور دوسری طرف دکھاتے ہیں تو ایملیا کا پریوار اور برٹیش سوسائیٹی اب چنتہ کرنے لگتی ہے کیونکہ سبھی سوچتے ہیں کہ ان کو کب کا واپس آ جانا چاہیے تھا ان کو کہاں دیر ہو گئی پھر بھی وہ ان کا انتظار کرنے کی سوچتے ہیں اور وہاں ایملیا بلون پر ایک رسی کے ساتھ لڑکی ہوتی ہے اور بہت ہی کوشش کرنے کے بعد باسکٹ کے اندر آ گھرتی ہے اور جیمز کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور پھر قسمت سے جیمز ابھی بھی زندہ ہے اور خوش میں جاتا ہے اب کچھ سمیں بعد وہاں پر کافی برپ گرنے لگ جاتی ہے اور وہ اس کو جانچ کے لئے کھٹا کر لیتے ہیں بعد میں وہ بلون کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ایملیا بولتی ہے کہ اسے اب اپنی بہن کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہے اور اس کی اڑان سکسسفل ہو گئی ہے اب اس کے بعد جیمز اپنے دوارہ کی گئی کچھ خوجوں کے بارے میں بولتا ہے کہ انہوں نے جو سندرتہ یہاں دیکھی ہے وہ کتاب اسے بلکل بھی نہیں ملتی جس سے ایملیا بھی کافی حد تک سیمت ہوتی ہے پھر اچانک ایملیا دھیان دیتی ہے کہ برف گرنا بند ہو گئی ہے اور ان کا بلون بہت تیجی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے پھر وہ بزن کم کرنے کے لئے باسکٹ سے سامان کو فیکنا شروع کر دیتے ہیں پر ابھی بھی بلون تیجی سے نیچے گر رہا ہوتا ہے اور ایک پل کے لئے وہ سوچتے ہیں کہ اب ان کے بچنے کی آشا بلکل نہیں ہے لیکن تب ہی جیمز ایملیا کو بلون کی رسیوں پر چڑھنے کو بولتا ہے اور وہ رسیوں کو کٹ کر باسکٹ کو بھی نیچے گرہ دیتا ہے پر بلون ابھی بھی بہت تیجی سے نیچے گر رہا ہوتا ہے اور پھر ایملیا اپنے پتی کی طرح بلیدان دینے کا سوچتی ہے پر جیمز اس کو ایک کرنے سے روک دیتا ہے اور پھر وہ بلون کی رسیوں کو اب اس طرح سے کٹا ہے کہ جس سے بلون کی شیپ پیرا سوٹ پر مدل جائے اور اب وہ آرام سے نیچے آنا شروع کرتے ہیں پر بلون کچھ پیڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور گھر کی طرف جانے لگتے ہیں اور پھر یہ انمان لگایا جاتا ہے کہ وہ اس دن 37000 فٹ کی انچائی تک پہنچ گئے تھے ان کی سفلتہ نے ان کو کافی وائرل کر دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہر جے کے نیوز میں ہوتے ہیں اور یہ سن کر جیمز کے ماتا پتا بھی اس پر گرب کرنے لگتے ہیں جیمز کی اس خوچ کے کرن اسے اپنے ساتھیوں کا بہت سمبان ملتا ہے اور وہاں اپنی بہن اور بھتی جی کے ساتھ کچھ سمیں بتانے کے بعد ایملیا سوچتی ہے کہ اسے جینا نہیں چھوڑنا چاہیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایملیا اور جیمز سے ایک نیا بلون بناتے ہیں اور اس کو اس طرح کیسے بناتے ہیں کہ وہ پھر سے اپنے کو روڑان بھر سکیں اور دوستو یہاں پر یہ موپے ختم ہوتی ہے تو دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں آپ کے کومنٹس بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور ہاں ساتھ ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور فائنلی تھانکس فر واشنگ